اوما شنکر سنگھ ہمارے صحیحوگی تازہ حالات کے بارے میں بتانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اوما جو تمام بیان اس وقت ہم نے اپنے درشکوں کو سنائے حالات یہاں پر بہت ہی کمپلیکیٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کیونکہ یو این ہو و ایچو تمام سنگٹنوں کی اپیل ناکافی دیکھ رہے ہیں آپ بتائیں اسرائیل اور گازہ کے جو سیما ہے اور وہاں کے اندر کے حالات اس وقت کیا ہیں دیکھیں اگر ایک ایک مددوں کو گوھر کریں تو سب سے پہلے جو ابھی و ایچو کے سپوکس پرسن بتا رہے تھے وہ ایک بہت ہی گمبیر معاملہ ہے اور جس طریقے سے وہاں پہ ہسپٹلز کو جو اندھن کی ضرورت ہے جس کی لگاتار کئی دنوں سے مانگ کی جا رہی ہے اس کی گمبیرتہ کو دکھاتا ہے انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے جو بچے وہاں پہ ایڈمیٹ ہیں ان کی جان کو خطرہ ہو جائے گا اگر اندھن جو ہے آج نہیں ملا تو دوسری طرف جو اسرائیل ہے وہ اندھن دینے کو بلکل ہی تیار نہیں ہے کل بھی ایک سیٹلائٹ ایمیج کے ذریعے اس نے بتانے کی کوشش کی تھی کہ رافہ بورڈر کے پاس کس طریقے سے جو آدھا ملین ہے لیکنی پانچ لاکھ لیٹر جو اندھن ہے وہ ہماس نے بھنڈار کر رکھا ہے اور وہ آم لوگوں کو نہیں دے رہا بلکہ جو اندھن ہے اس کا استعمال وہ راکٹ لانچر کے لیے کر رہا ہے جو سرنگ ہے اس میں جو ہوا ہے وہ پہنچانے کے لیے کر رہا ہے اور اپنے سینے اویان کو آگے بڑھانے کے لیے کر رہا ہے تو ان دلیلوں کے آدھار پہ اسرائیل کی طرف سے پوری طرف سے اندھن کی نا ہے وہ اندھن نہیں جانے دے گا یہ ساف کر چکا ہے کئی بار اور بلکہ ہماس کی طرف سے جب یہ بھی ایک مانگ سامنے آئی تھی کہ اندھن کے بدلے وہ بندھکوں کی رہا کرنے کی بات کر رہا ہے تو اسرائیل کی طرف سے اور پی ایموں کی طرف سے سیدھے طور پر یہ کہا گیا تھا کہ بے شک وہ بندکوں کو چھوڑ دیں لیکن اندھن نہیں ملے گا تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے وہاں پر وہ ہے دوسری طرف یون کا جو ایڈ چل رہا ہے وہاں پر کارکرم چل رہا ہے اس کے بھی کئی اس طرح پر بند ہونے کی بات جو ہے وہ کی گئی ہے اندھن کی کمی کے قارن تو جو مانویہ مدد وہاں پر پہنچنا ہے اور اس میں اندھن کا بھی ایک بڑا یوگدان ہے تو اس میں اندھن نہیں ملنے کے قارن جو ہے وہ کافی دکت وہاں پر لوگوں کو ہو رہی ہے کھانے پینے کی باقی چیزوں کے علاوہ دوسری اگر بات کریں کہ گراؤنڈ انویجن کی تو پھر سے ایک بار دھان منتری نے اتنی آہو انہیں ساف کیا ہے کہ گراؤنڈ آپریشن تو ہوگا اس کی جو یوجنا ہے اس کا پوری طرح سے انہوں نے کھلاسہ نہیں کیا لیکن ساف طور پر کہا ہے کہ ایک ایک ہماس کے جو آتنکوادی ان کو مارک کر لیا گیا ان کو مرنا ہی ہوگا ان کی تواہی جو ہے وہ نشت ہے اور اس حساب سے جو تیاری ہے وہ کی جا رہی ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو گازہ کے اندر ہوں گازہ کے باہر ہوں زمین میں ہوں سرنگ میں ہوں جہاں کہیں بھی ہوں دھون کے ایک ایک ہماس کے آتنکی کو جو ہے وہ مارا جائے گا یہ اسرائیل کا انتیم لکش ہے دوسری طرح جہاں تک اس عدد کے باہر پھیلنے کی بات ہے تو آپ نے ہی بتایا کہ کس طریقے سے عرب دیشوں میں ایک پتکریہ ہے جو گازہ میں بمباری ہو رہی ہے جس طرح سے وہاں پر گراؤنڈ آپریشن کے تیاری ہے اور یہ ایک کافی جو خطرناک استطیق کی طرف بات جو بڑھتی نظر آ رہی ہے بہت کٹیٹک پریاسوں کے ذریعے کوشش ہوئی ہے کہ ایک بیچ کا راستہ نکالا جائے لیکن وہ راستہ اب تک نکلتا نظر نہیں آ رہا اور ایسے میں جو کئی دیش ہیں اس نے اسرائیل کو اس بات کے لیے ہاتھ روکنے کی بھی کوشش کی ہے کہ وہ گراؤنڈ آپریشن ابھی نہ کرے اسرائیل ترنت میں گراؤنڈ آپریشن کرتا تو نظر نہیں آ رہا لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ کرے گا لیکن تب تک اگر راحت سامگری پرچول ماترہ میں گازہ میں نہیں پہنچی تو حالات اور زیادہ خراب ہوں گے سیولین کے جو نقصان ہیں وہ ہو رہے ہیں ایسرائیل نے اس بات پر شک جتایا ہے کہ جو چھے ساڑھے چھے آزار کا آنکرہ کہا جا رہا ہے وہ آتی شکتی پورن ہے وہاں پر سیولین کی ڈیتھ ہوئی ہے لیکن وہ آنکرہ کم ہے تو ان سب باتوں کے بیچ جو ہے اب اندزار اس بات کا ہے کہ کیا کسی طریقے سے ایک سمجھوتے کی بات ہوتی ہے گراؤنڈ آپریشن کو روکنے کی بات ہوتی ہے رہت سامگری پہنچنے دینے کی بات ہوتی ہے یا پھر یہ معاملہ جس گمبھیرتہ کی اور جس مانویے ترازدی کی اور بڑھتا جاتا ہے